ہلو ساتھیوں نمشکار یہ سکرین پر آپ کو ایک گائے دکھ رہی ہے جو کی دو دن پہلے بچہ دی ہے اس کے بعد بھی اس نے پلیسنٹا کو نہیں گرائیا ہے تو جب بھی کوئی اینیمل بارہ گھنٹے کے انتر میں ہم کیٹل اور بفیلوز کی بات کر رہے ہیں کہ بارہ گھنٹے کے اندر میں اگر پلیسنٹا یا جس کو ہم جڑ بولتے ہیں جیڑ جس کو بولتے ہیں وہ نہیں گراتی ہے تو ہم اس کو آروپی کا کیس کہتے ہیں آروپی کا مدلہ ہوتا ہے ریٹینشن آف پلیسنٹا یا پھر ہم اس کو ریٹینشن آف فیٹل میمبرینز بھی بولتے ہیں تو جنرلی ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ جو پلیسنٹا رہتا ہے وہ کومبینیشن رہتا ہے میٹرنل کیرنکلز اور فیٹل کورٹیلیڈنز کا تو جنرلی جو برث کی بات کیا رہتا ہے بلڈ سپلائی اب ختم ہوتی ہے پلیسنٹا کو تو پلیسنٹا سرنگ ہونے لگتا ہے جس کے بعد میں کونٹریکشنز ہوتے ہیں اور اس کے چلتے جو ہے یہ آپس میں ڈیٹیچ ہوتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں اور پلیسنٹا بہار آ جاتا ہے لیکن کریق کارنوں بس اب کارن کوئی سا بھی ہو سکتا ہے ہائپوکیلسیمک اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے ہارمونل ایمبیلنس بھی ہو سکتا ہے آئرن کا ایکسس مطلب جب آئرن کی ویلیو زیادہ ہوگی بلڈ میں تب بھی یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جب بھی ہم نے انڈیوز پارچوریشن کر آیا ہے مطلب کی ہم نے پی جی اپ ٹوالفہ دے کے اس کو پارچوریٹ کر آیا ہے تب بھی آروپی کا کیس دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ایسی کنڈیشنز میں ہمیں آروپی کا کیس دیکھنے کو مل سکتا ہے جنرلی جب بھی کیلسیم ڈیپیشینسی رہے گی تو اس میں یوٹرائن ای ٹونی ملے گی مطلب کی یوٹریس جو رہے گا اس میں ٹونی شیٹی نہیں رہے گی تو ایسے کیس میں ہمیں کیلسیم کا یوز بھی کرنا پڑ سکتا ہے پیرنٹرل تھیرپی کے روپ میں ہمیں اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے اوکسٹوشن کا انجیکشن کا یوز کرنا ہے ساتھ میں ہمیں پیرنٹرل انٹی بائٹکس اگر ہمیں لگ رہا ہے انفیکشن پر سسٹ کر رہا ہے تو پیرنٹرل انٹی بائٹکس ہمیں یوز کرنا ہے جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہے کہ ہم نے یوز بھی کیا ہے اس کے علاوہ انسی ایڈی دے سکتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو یوٹرین پرپریشنز جو رہتی ہیں انٹرائیوٹرین پرپریشنز کو یوز کرنا ہے جیسے یہاں ہم نے یورون بولس کا یوز کیا تھا دو بولس کو ہم نے انٹرائیوٹرین پلیس کیا تھا آپ اس کی جگہ لیکشن کا جو آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب سب سے ایمپورٹرین جو چیز رہتی ہے وہ ہے رہتی ہے کہ پلیسنٹا اگر آروپی کا کیس ہے تو پلیسنٹا تو اندر ہے تو کب ہمیں پلیسنٹا کو اپنے ہاتھ سے نکالنا ہے اور کب ہمیں نہیں نکالنا ہے تو اس کے لیے ہم پہلے سب سے پہلے ٹیمپریچر لیں گے اگر ٹیمپریچر آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں انفیکشن پرسیسٹ کر گیا ہے اور اگر اب ہم اس کو بریک کریں گے پلیسنٹا کو نکالیں گے تو انفیکشن اندر اور فیلنے کا ڈر رہتا ہے تو اگر ٹیمپریچر ہوتا ہے تو ہمیں پلیسنٹا جتنا دیکھتا ہے اس کو وہیں سے کٹ کر دینا ہے اس کو ہمیں مینوالی نہیں نکالنا ہے وہ اپنے آپ نکل جائے گا اس کے ساتھ میں ہمیں کیا کرنا ہے بس انٹریوٹرین پریپریسنس کا یوز کرنا ہے اور سسٹیمک انٹیبائٹکس کا یوز کرنا ہے اس کے بعد میں اگر ٹیمپریچر نہیں ہے تو ہمیں پلیسنٹا کو مینوالی نکالنا پڑتا ہے ہمیں جنرلی اس کو اپنی انگلیوں سے ٹوشٹ کر کے ایک ایک جو کرپس رہتا ہے جو بھی میٹرنل کرنکلز اور فیٹل کورٹیلیڈنس رہتے ہیں ان کو سیپریٹ کر کے ہمیں نکالنا ہوتا ہے بلیڈنگ کا دھیان رکھنا ہوتا ہے اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو ہمیں کلوٹیکس جو انجیکشن آتا ہے یا پھر جو بھی بلیڈ کو روکتے ہیں ان کو ہمیں یوز کرنا ہے اسی کے ساتھ ہمیں یوٹرین ایک بولکس جو رہتے ہیں ان کا بھی یوز کرنا ہے ایک بولکس کے کریں گے پلیسنٹا کو باہر نکالنے میں ہیلپ کریں گے اب ایک کوئری اور رہتی ہے کہ جب آٹھ گھنٹے ہو چکے ہوں یا سات گھنٹے ہو چکے ہوں تو اس کے بعد بھی اگر جیڑ نہیں گرائی ہے تو پسو مالک جو رہتا ہے وہ کر سکتا ہے کچھا گھڑ جو رہتا ہے آپ اپنے جانور کو کھلا سکتے ہیں میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوار